فائبر کلر کوڈنگ دیکھیں کلر کوڈ کیوں بنایا جاتے ہیں ہم ایسے ہی کیوں نہیں فائبر اس کو بغیر کلر کوڈنگ یاد کیے بغیر دیکھے ہم جوائنٹ کر دیتے دیکھیں ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کا ایک سٹینڈر بنایا جاتا ہے تاکہ سارے اس کو فالو کریں کام کی جو ترتیب ہے فارمشن ہے ایک کام جو ہے وہ ایکوریٹ ہو سکے اگر آپ فارمشن کو سٹینڈر کو فالو نہیں کریں گے تو اگر فائبر کٹ ہو جاتی ہے آپ اپنی مرضی سے اگر ساری کی ساری فائبریں بلیک ہیں یا ساری کی ساری وائٹ ہیں یا ساری کی ساری بلو ہیں کسی بھی ایک کلر میں ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی کون سی ڈائریکشن کو جا رہی ہے کون سی کس سسٹم کو جا رہی ہے کس فائبر پر کون سا سسٹم چل رہا ہے تو آپ ان کو غلط جوائنٹ لگا دو گے کراس ڈال دو گے تو وہ فائبر کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی اب وہاں پہ مسئلہ کریئٹ ہو جائے گا تو اس لیے ان کی فائبر کلر کورڈنگ بنائی گئی ہے سب سے پہلے جو ہمارا کلر آتا ہے وہ بلیو ہے فائبر کی بات کر رہاں فائبر کلر کورڈ کی اس کے بعد ہمارا اورنج آ جاتا ہے تھائرڈ پہ ہمارا گرین آ جاتا ہے فورت پہ ہمارا براؤن آ جاتا ہے فائی پہ ہمارا گری آ جاتا ہے جس کو ہم سلیٹی کلر بھی کہتے ہیں سکس پہ ہمارا وائٹ آ جاتا ہے سیون پہ ہمارا ریڈ آ جاتا ہے ایٹ پہ بلیک آ جاتا ہے نو پہ ییلو دس پہ وائلٹ الیون پہ پنک اور بارہ نمبر پہ ہمارا ایکو آ جاتا ہے یہ ہے کلر کورڈ فائبر کے دیکھیں اگر آپ کے پاس سنگل ٹیوب ہے سنگل ٹیوب کی یہ کیبل ہے چاہے اس کے اندر دو فائبر ہیں چار فائبر ہیں چھے فائبر ہیں آٹھ فائبر ہیں یا بارہ فائبر ہیں لیکن سنگل ٹیوب ہے ہوگا کیا سنگل ٹیوب میں ایک ہی ٹیوب کے اندر اگر بارہ کور کی فائبر ہے ایک ہی ٹیوب ہے تو اس میں یہ بارہ کلر بارہ فائبر ہوں گے تو آپ بان بائی ون کر کے آپ کلر کورڈنگ یاد ہوگا تو آپ ایزی لی ان کو آپس میں دوسری فائبر کے ساتھ کنیکٹ کروا سکتے ہیں ہوتا کیا ہے اگر کور زیادہ ہے فائبر کے اندر ایک سو چھوٹالیس فائبر آگئی ہے میں میکسیمم بتا رہا ہوں آپ کو اس میں ٹیوبوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ آپ نے کیسے مینج کرنا ہے کیسے آپ نے اپنے مائنڈ کو سٹ کرنا ہے ترتیب سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں اگر ٹیوبوں میں زیادہ ٹیوبوں میں فائبر آگئی ہے بارہ چوبیس کور کی فائبر ہے یہ چھتیس کی ہے اٹھالیس کی ہے ساٹھ کی ہے یا سیونٹی ٹو کی ہے وان فورٹی فور کی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے ڈازن میٹر ہمیں میتھرڈ پتا ہوگا کوئی بات نہیں جتنی مرضی آ جائیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سنگل ٹیوب میں تو ہم نے دیکھا ایک ٹیوب ہوگی ٹیوب کسی بھی وہ کلر میں ہو سکتی ہے وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں یاد رکھنے کی وہ ٹیوب کس کی ہے وہ سنگل ٹیوب ہے اگر ٹیوبیں زیادہ ہو جاتی ہیں ہوگا کیا سب سے پہلے اگر ہم وان فورٹی فور کو لے کے چلیں تو ساری چیز اس میں کور ہو جائیں گی سب سے پہلے ہماری بلیو ٹیوب آ جائے گی فائبر کیبل کے اندر اس کے بعد ہماری اورنج ٹیوب ہوگی اس کے بعد ہماری گرین ٹیوب ہوگی براؤن ٹیوب ہوگی یہی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب فائبر کلر کورٹ کی ہے اسی سے ہم نے ٹیوبوں کو کلر دیا ہوگا لاسٹ پہ ہماری ایکو آ جائے گی کلیر بارہ ٹیوبیں ہماری ہوگی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلی ٹیوب کو پکرنا ہے پہلی ٹیوب کو لینا ہے بلیو کو بلیو کو پکرنا ہے بلیو کو لے کے آپ نے اس کے اندر ٹیوب کے اندر بارہ فائبریں ہیں بارہ کلر کی فائبریں ہیں وہ کلر کون سے ہیں یہ کلر بلیو اورنج کریم براؤن گری وائٹ ریڈ بلیک یالو وائلٹ پنگ ایکوا یہ میں نے ساتھ کلر بھی دیئے ہوئے ہیں یہ فائبر کا مکمل ایڈنٹیفکیشن چارٹ ہے تو آپ سب سے پہلے بلیو کو پکڑیں گے بلیو جوائنٹ کریں گے پھر اورنج گرین براؤن گری بائٹ ریڈ بلیک یالو وائلٹ پنک ایکوا ایسے کرتے کرتے ہی ایک ٹیوب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ دوسری ٹیوب لیں گے اگر امیجیٹلی آپ کو کچھ سسٹم رن کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس ٹیوب میں اور کتنی فائبر کے اوپر چل رہا ہے for example سسٹم آپ کا بریک ہو گیا فائبر کٹ ہو گئی آپ کو امیجیٹلی کیونکہ اس مکمل پروسسنگ پروسس جو ہوتا ہے فائبر کو فیوجن سپلائس کرنے کا تو وہ تین سے چار گھنٹے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کتنی کور فائبر ہے آپ کا جو کلوزر باکس ہے وہ کیسا ہے آپ نے کتنی جوائنٹ کرنی ہے اتنا ٹائم لگے گا تو ٹائم لگ سکتا ہے آپ نے ٹائم کو سیو کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی ٹریفیک کو چلانا ہے تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ پونٹ سی ٹیوب میں کتنے نمبر فائبر چل رہا ہے فائبر پر سسٹم چل رہا ہے میں مثال دے رہا ہوں 40 64 65 کے اوپر آپ کا سسٹم چل رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ساری پریپیشن کرنے کے بعد ہر چیز کرنے کے بعد آپ جوائنٹنگ شروع کریں گے سب سے پہلے آپ بائٹ کو اٹھا لیں بائٹ پکڑ کے آپ اس کی جو 64 65 ہیں ان کو جوائنٹ کر لیں یا اس وائٹ ٹیوب کو پہلے آپ مکمل جوائنٹ کر لیں باقی جو آپ کی ٹیوبے ہیں آپ ان کو بعد میں آہستہ آہستہ آپ جوائنٹ کرتے رہیں اچھا اس طرح آپ اورنج آپ نے لگایا گرین بھی اسی طرح گرین پکڑیں گے اس کا بلیو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آپ اورنج کریں گے کرتے کرتے آپ ایکوا تک بارہ کلر تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ گریے پکڑیں گے گریے ٹیوب اس کو بلیو اورنج گرین براؤن گریے وائٹ ریڈ بلیک ییلو والیٹ پنک ایکوا کرتے کرتے اسی طرح وائٹ ریڈ بلیک ییلو والیٹ پنک ایکوا آپ جب جوائنٹ کر لیں گے تو آپ کی 144 جو فائبرز ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے کریئر